جائمہ تا دھی جائمہ کامکھیاں کامکھے وردے دیوی نیل پرتوا سنیتم دیوی جگت ماتا یونی مدرے نمستو تے کامکھے کام سمپنے کامشوری حرپریے کامنام دے ہی میں نتیم کامشوری نمستو تے کام دے کام روپستے سبھگے سرسے ویتے کرومی درشن دے ویم سرکامار سدھے ام مہشانی مہامائے چامنڈے منڈمالینی آیو آرگ یا اشور دے ہی میں دیوی پرمیشوری ام جین تی منگلا کالی بھدر کالی کپالی نیل درگا چھما شیوہ دھاتری سواہ سدا نمستو تے ام سرمنگل منگل یہ شیوے سروہ سادی کے شرنی ترمکے گوری نارائنی نمستو تے درگتی ناشن درگا جائے جائے کالوی ناشن کالی جائے جائے امار امام رمانی جائے جائے سیتارا دھا رکمانی جائے جائے مہا لکشمی نمستو بھیم نمستو بھیم سوریشوری ہری پریے نمستو بھیم نمستو بھیم سوریشوری ام ہم شم نم گم ہم سم گم مہا کال بھیروائے نمہا ام ریم بٹوکائے آپ دودوانائے کھڑکھڑو بٹوکائے ریم دیورادہ ٹرسٹ کی طرف سے ستیوانی کی پرستتی لاؤ میریچ اصفل کیوں ہوتی ہے پہلے بھی میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ لاؤ میریچ جو ہے اصفل ادھیکانشتہ ہوتی ہے کیونکہ اس میں ماتا پیتا کی اصامتی ہوتی ہے دوسری بات لاؤ میریچ کئی بار تو تین چار سال میں ہی الگ الگ ہو جاتے ہیں کئی بار دس سال کے بعد ہوتے ہیں اور کئی بار ہم نے دیکھا ہے پندرہ سال کے بعد بھی الگ الگ ہوتے ہوئے دیکھا گیا اور کئی بار اٹھارہ سال کے بعد بھی الگ الگ ہوتے ہوئے دیکھا گیا ہے یہ میرے پاس پتیقشتہ منوشی آئے ہیں ایسے انہی انبھاؤں کے آدھار پر میں بتا رہا ہوں کہ کبھی کبھی تو بہت جلدی ہی دونوں کے گرنک شدر ایک دوسرے کو الگ کرا دیتے ہیں اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دس سال کے بعد ہوتے ہیں کئی بار پندرہ سال کے بعد ہوتے ہیں کئی بار اٹھارہ سال کا بھی انتر ہم نے دیکھا ہے کہ اٹھارہ سال تک دونوں ساتھ ساتھ رہیں اور اٹھارہ سال کے بعد میں دونوں کو الگ الگ ہونا پڑا اس لئے کہتے ہیں کہ لو میریس نہیں کرنا چاہیے پندچو کی سماج آدھنک ہو گیا ہے لڑکے لڑکی دونوں پڑے لکھے ہو گئے ہیں اپنی مرجی سے نرنے لینے میں سکشم ہو جاتے ہیں دونوں اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں دونوں کا اپما سوابیمان ہوتا ہے تو بینہ ماتا پیتا کی مرجی کے بھی دونوں اپنی مرجی سے ویبھا کر لیتے ہیں اب دوش کہاں پہ اتپن ہوتا ہے کہ دوش وہاں پہ اتپن ہوتا ہے کہ یدی دونوں میں سے ایک نے ایک وقتی مانگلک ہو اور ایک امانگلک ہو تو بھی جیون میں بہت سنگشت جیون پتی پتنی کا جیون جو سنگشت جیون ہوتا ہے انہیں سئی یا شک ویسے سطور سے کم ملتا ہے اور اس کی وجہ سے کہیں نے کہیں پہ فریکشن کی اپستیتی ہو جاتی ہے اور دوسرا دوش ہوتا ہے بھگوٹ دوش اس کی وجہ سے بھی دونوں کے بیچ میں ایک سمیں کے پششات جب وہ گرنکشتر آمنے سامنے آتے ہیں تب الگ ہوتے ہیں اس کا سمیں بھی ہو سکتا ہے لمبا سمیں ہو سکتا ہے کہ دس سال کے بعد ہو پندرہ سال کے بعد ہو بارہ سال کے بعد ہو تب تک بچے پیدا ہو چکے ہوتے ہیں بچے پڑھائی لکھائی کرتے رہتے ہیں اور تیسرا ناڑی دوش اس کی وجہ سے بھی کہیں نے کہیں پہ فریکشن کی اتپتی ہوتی ہے اور کچھ ماملوں میں تو میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ لاؤ میریچ کرنے کے بعد میں ان کیا بچے پیدا نہیں ہوتے ہیں یہ بھی پرتیکشنہ دیکھنے میں آیا ہے اور بچے پیدا نہیں ہونے کی وجہ سے بھی کئی بار بارہ سال پندرہ سال بعد پریاس کرتے کرتے بھی نہیں ہوتے ہیں تب پھر کہتے ہیں ہمیں دوسری شادی کرنا ہے اور پھر وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں کیونکہ بچے پیدا نہیں ہو رہے ونش وردی نہیں ہو رہی ہے لڑکے کے ماتا پیتا بولنے لگتے کہ تیریاں بچے پیدا نہیں ہو رہے ہیں تو دوسری شادی کر کیونکہ انہیں کنیادان تر لیا ہی نہیں ہے اور ایک اسی کا کنیادان ہونا اتین تاوشک ہوتا ہے ہمارے سناتن دھرم کے شاسر کہتے ہیں ہندو دھرم بولتا ہے ہماری پرمپرہ بھی ہے ریتی رواج بھی ہے پرتھا بھی ہے اور نیم کانون بھی ہے یدی آپ نے ان پرمپرہوں کو توڑا ہے ان نیموں کو توڑا ہے ان ریتی رواج کو توڑا ہے ہماری پرتھاوں کو توڑا ہے تو نشتی طور سے کسٹ کی پرابتی تو اوشش ہوگی آپ ایسا مجھ سوچئے کہ آپ کوئی منوشہ ہیں تو آپ کے ساتھ آپ کے کن دیلی دیوتا نہیں ہے یا آپ کے پتر دیوتا نہیں ہے آپ ان کو چاہے مانو یا نہ مانو ان کا پرابہ آپ کے پر اوشش پڑتا ہے کیونکہ کن دیوتا کے پاس آپ کی ڈور اوشش رہتی ہے چاہے آپ ان کو پوجھنے جاؤ یا مت جاؤ اور اگر کن دیوتا کن دیوی کو آپ نے نہیں پوجھا ہے تو ایک سمیں کے بعد وہ لٹھ ماننا چاہدو کر دیتے ہیں اور ایسا بھی نیم ہے کہ ویوہاں ہونے کے بعد میں سوہاگ رات بننے کے پہلے دونوں پتی پتنی کو کن دیوی دیوتا کے یا پوجھا کر کے آنا چاہیے اس کے بعد ان کی سوہاگ رات منتی ہے پرندو آدھونک سماج میں ہم دیکھتے ہیں پاسچا سنسکسی سے رگے ہوئے ہیں ویوہاں کے پہلے ہی سوہاگ رات منالی جاتی ہے وہ بھی دوش اتپن کرتا ہے لڑکی کی طرف سے بھی کن دیوی دیوتا اور پتر دیوتا کی مار پڑتی ہے اور لڑکے کی طرف سے بھی کن دیوی دیوتا اور پتر کی مار پڑتی ہے اور جب چھے جنے ماننا چالو کرتے ہیں ان دونوں کو تو وہ پھر کہیں کہ نہیں رہتے ہیں مانو یا نہ مانو یہ پڑتہ ستی ہے یہ عدد سے شنسار کی باتیں میں آپ کو کر رہا ہوں عدد سے شنسار میں ہر منوش کے کل دیوی دیوتا اور پتر ہوتے ہی ہیں اور پتر بھی ناراض جب ہو جاتے ہیں تو بچے پیدا نہیں ہونے دیتے ہیں اور یعنی بچے پیدا ہو گئے تو بچے کی موت ہو جاتی ہے آپ کو نرونشی ہو کر کہیں مرنا پڑتا ہے میں ڈرانی رہا ہوں میں کٹو ستیہ کی بات کہہ رہا ہوں آپ کو اور ایسا بھی ہوتا ہے کیونکہ جب کنیا دان ثروب اس لڑکی کو پرابت نہیں کیا گیا اسکول میں شامل نہیں کیا گیا تو وہ اسکول کی نہیں مانی جاتی ہے اور جب اسکول کی نہیں مانی گئی اسکول کے اندر شامل نہیں ہوئی تو وہ اسٹری ان کی دھنو پتنی نہیں کہلاتی ہے ان کے گھر کی پریوار کی بہو نہیں کہلاتی ہے سوچیں ویچاریں منن کریں کہ کیا گلتی کرتے ہیں لاؤں میریش کر کے اور ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جن جن منشیوں نے لاؤں میریش کی ہے ان کی زندگی میں سکھ نہیں ہوا ہے ان کی زندگی میں آنند نہیں ہوا ہے یا تو انہیں شائرک توڑ سے پریشان ہونا پڑا یا انہیں مانسک توڑ سے پریشان ہونا پڑا یا انہیں آرثک روپ سے پریشان ہونا پڑا اور کہیں نے کہیں پہ وہ ایک دوسرے میں سی یا شک یعنی سہوا سمبھوگ یہ کرنے میں ایک دوسرے کے پرتی ورکت رہے وہاں آنند کی پرابتی نہیں ہوئی اس لیے ویوہاں جو کیا جاتا ہے بہت دیکھ چوک کر کے ویوہاں کیا جاتا ہے کھل دیوی دیوتاں کی سہمتی سے کیا جاتا ہے یا پھر پتری کا ملا کر کے کیا جاتا ہے اور ویدی ویدھان سے کیا جاتا ہے پرہم پر آ کر جو نیم کانون ان کا پالن کرنا چاہیے انہیں تھا الگ الگ ہونے کی سمبھاؤنا تو اوش ہوگی کبھی کبھی میتیو بھی ہو جاتی ہے تنطر ویدیا ہو جاتی ہے جب منوشی کے جیون میں ایسی پرشتی تی اتن ہوتی ہے گرہ نقشتوں کی وجہ سے تو گرہ نقشتر کام کرتے ہیں الگ الگ کروانے کا کل دیوی دیوتا الگ الگ کروانے کا کام کرتے ہیں کسی کو پر تنطر ویدیا سے بادیت کر دیں گے کسی کا ایکسیڈنٹ سے بادیت کر دیں گے کسی کو بیماری دے کر کے برنگ پر سلا دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پریوار والوں نے ہی تنطر ویدیا کر دی ہر جگہ منوشی جب انسفل ہو جاتا ہے اپنے کرموں کی وجہ سے تو وہ سیدھا انجام لگاتا تنطرک لوگوں کے اوپر تنطر ویدیا کے اوپر لگاتا ہے کہ اس نے کھلائی پھلائی کر دی ہوگی اس نے بندھن کر دیا ہوگا اس نے چوکی لگا دی ہوگی اس نے میری کوک بان دی ہوگی آپ اپنے گرہ بان میں جھاک کر کے دیکھو کہ واسطہ میں آپ نے کتنا بڑا پاپ کرم کیا جب آپ نے نیم قانون کی دھجیاں اڑا دی اپنے پرکھوں کی اجت کو تار تار کر دیا اپنے کل دیوی دیوتا کی بات کی پرمپرا کا نہیں مانا تو پھر آپ کہاں سے سکھی رہ سکتے ہو اس طریقے سے منوشی کے اوپر سوٹہ تنطر ہو جاتا ہے ایسی پریشتی تھی نیرمیت کرتے ہیں کہ آپ کے اوپر تنطر سوٹہ ہو جاتا ہے جیسے یعنی کوئی اسری ہے یعنی اس نے لو میریس کی اور کل دیوی دیوتا نے اس کو سکان نہیں کیا ہے تو اس کے دوارہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں پر اس کو پیشاپ کرنے کے لیے بیٹھنا پڑے تو وہاں پر وہاں پر جمین کے اندر گڑی ہوئی کوئی آتما ہو کوئی شریر ہو اس کی آتما اسری پر چپک جاتی ہے اور پھر اس کے یہاں بچے پیدا نہیں ہوتے ہیں کوئی پریت اس کے شریر کے اندر چلا جاتا ہے کوئی کلوہ ویر اس کے شریر کے اندر پرویش کر جاتا ہے ایسی پریشتی نرمت ہوتی ہے اور پھر اس کے بچے پیدا نہیں ہوتے ہیں اور آپ سوچو گے کسی نے ہم کو کھلا پھلا دیا ہم نے اپنی مرضی سے شادی کری تھی اس لئے ہمارے پریوار والوں نے جو جلنے والے تھے جو میرے جسوکان نہیں کر رہے تھے ان نے ہمارے اوپر تنطر ویدیا کروا کے ہماری کوک کو باندیا اپنی الجام دوسرے کے اوپر لگاتے ہیں تو کپیا الجام لگانے کے پہلے اپنی آتما کے اندر چھاک کر کے دیکھو کہ آپ نے کیا گلتی کی ہے کتنی بڑی گلتی کی ہے کتنے کی ہائی لی ہے اس سے کتنے کی بدوانی ہے لو میریش کر کے جو جو میری آواز سن رہے ہیں وہ اس چیز کا ویسلیشن کریں کہ یہ کہاں تک ستی ہے کیونکہ میں تو پریکٹیکل دیکھتا ہوں وہی چیز میں نے آپ کو بتائی ہے اب ماننا یا نہیں ماننا آپ کی ویچار کے اوپر نربھر کرتا ہے آپ کے دل دماغ کے اوپر نربھر کرتا ہے ماں بھگوٹی جگہ جننی آدھے شکتی بھوانی آلہادینی شکتی کسٹ نیوارینی دکھ نیوارینی مئیشہ سر مردینی چند منڈ ناشینی ہستی ہمائینی آپ کا کلیان کرے ہم تو پھر بھی یہی کہیں گے ماں بھگوٹی سے کہ تُو سب کا کلیان کر پھر تُو جیسا کرم کرے گا ویسا فل دے گا بھگوان ایسا بولا جاتا ہے کدھی کانٹے بوئے ہیں تو کانٹے ہی ملیں گے کدھی فل بوئے ہیں تو فل ہی ملیں گے اس لئے سوچو ویچارو منن کرو کوئی بھی کرم کرنے کے پہلے کہ یہ میں کرم کر رہا ہوں اسے کس کا لاب ہوگا اور کس کو ہانی ہوگی کس کی بددعا ملے گی اور کس کی دعا ملے گی جائے ماتا جی جائے مکہ مکہ